ایک سعودی شہزادہ پچھلے 18 سال سے سویا ہوا ہے اس کو سلپنگ پرنس کہا جاتا ہے یہ شہزادہ ایک ہاتھ سے کے نتیجے میں کومے میں گیا تھا ڈوکٹرز کی جانب سے اس کی دماغی موت کی تصدیق کے باوجود اس کے والدین اسے مشینوں کے سہارے زندہ رکھے ہوئے ہیں یہ مسلسل وینٹی لیٹر پر ہے 18 سال میں اس نے صرف دو بار حرکت کی ایک بار اس نے اپنا سر تھوڑا سا ہلایا دوسری بار اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو تھوڑی سی حرکت دی تھی اس شہزادے کا نام الولید بن خالد بن طلال ہے یہ سعودی شاہی خاندان کا رکن ہے اس کے والد خالد بن طلال سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کے فست کزن ہیں یہ سعودی عرب کے سب سے امیر شہزادے الولید بن طلال کے بھائی ہیں 2017 میں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے بہت سے شہزادوں کو گرفتار کیا تھا ان میں الولید بن طلال بھی شامل تھے ان شہزادوں پر کرپشن کے الزمات لگا کر انہیں فائیو سٹار ہوتیلز میں بند کر دیا گیا تھا حکومت کے اس فیصلے پر شہزادہ خالد نے کڑی تنقید کی جس پر انہیں بھی پکڑ لیا گیا جس کے بعد انہیں گیارہ ماہ بعد رہا کیا گیا ان کی رہائی اس وقت عمل میں آئی جب جمال خاشکجی کے قتل کے بعد سعودی حکومت پر عالمی دباؤ میں اضافہ ہوا شہزادہ خالد کو ایک بار اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب ان کے والد کا چار روز پہلے ہی انتقال ہوا تھا یہ ایک ایسے وقت میں ہوا تھا جب ان کا بیٹا مسلسل قومے کی حالت میں تھا شہزادہ خالد لبنان کے پہلے وزیر آزم ریاض السالح کے نواسے ہیں یہ ولید بن طلال کے سگے بھائی ہیں جو نہ صرف سعودی عرب کے امیر ترین شخص ہیں بلکہ ان کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں کیا جاتا ہے شہزادہ خالد کے صاحبزادے ولید بن خالد بن طلال گزشتہ 18 برس سے لائف سپورٹ پر ہیں یہ شہزادہ آخر وینٹی لیٹر پر کیوں ہے دو ہزار پانچ میں اس کا لندن میں ایک خوفناک کار ایکسیڈنٹ ہوا اس کی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور یہ بہت برے طریقے سے زخمی ہوئے تھے انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں پر وہ کومے کی حالت میں چلے گئے انہیں سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض کے ایک ہسپتال میں لائف سپورٹ پر رکھا گیا ہے یہ دس سال تک ہسپتال میں لائف سپورٹ پر رہے دو ہزار سولہ میں ٹھیک دس سے گیارہ سال کے بعد انہیں ہسپتال سے گھر میں منتقل کیا گیا اور گھر میں لائف سپورٹ کی تمام سہولی آتمی اثر ہیں اس کے باپ نے دنیا بھر کے مہنگے مہنگے ڈاکٹروں سے علاج کروایا ہر طرح کی میڈیسنز ازمائی گئیں لیکن شہزادے نے آنکھیں نہیں کھولی اب اس شہزادے نے جوانی کی دہلیس پر قدم ہی رکھا تھا کہ اس کو یہ خوفناک حادثہ پیش آیا ذرا تصور کریں کہ ان والدین پر کیا گزرتی ہوگی جن کا بچہ پچھلے دس سال سے وینٹی لیٹر پر ہے اور مسنوئی طریقے سے زندگی جی رہا ہے نہ وہ ہل سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے ایسے والدین کے لیے یہ غم کتنا بڑا غم ہوگا اور ایسے شخص کے لیے جو سعودی عرب کا امیر ترین شخص ہے باپ کے پاس بے شمار پیسہ ہے اس نے دل کھول کر اپنے لختے جگر کی زندگی بچانے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہایا ہے لیکن کوئی امپروبمنٹ نظر نہیں آتی سلیپنگ پرنس کے بوڑے والدین ہر روز صوبہ اسی امید پر بیدار ہوتے ہیں کہ ان کا جوان بیٹا بھی آنکھیں کھول چکا ہوگا لیکن اس کی آنکھیں تقریبا پچھلے اٹھارہ سال سے بند ہیں صرف دو مواقع ایسے آئے جب شہزادے کی صحت کی بہتری کے امکانات پیدا ہوئے ایک بار دو ہزار پندرہ میں اس شہزادے نے جب اپنی تھوڑی سی گردن ہلائی تو اس کے والدین اور ڈاکٹرز خوشی سے کود پڑے تھے یہ اس کے والدین کے لیے عید کی طرح خوشی کا دن تھا لیکن جلد ہی یہ مایوسی میں بدل گیا اب اگلے پان سال تک اس شہزادے نے کوئی حرکت نہیں کی ایک بار دو ہزار بیس میں شہزادے نے تھوڑی سی حرکت کی یہ وہ موقع تھا جب ان کی فپی آیادت کے لیے آئی تھی ممکنہ طور پر فپی کی آواز سن کر شہزادے نے اپنے دائیں ہاتھ کو حرکت دی ان کی فپی نے اس خوشی کے موقع پر بھتیجے کی ویڈیو بنا لی اور اس کی حرکت کو کیمرے میں محفوظ کر لیا وہ انتہائی وائرل ہوئی جس میں اس کی ایک ہاتھ کی انگلی حرکت کر رہی تھی ایسا لگتا ہے جیسے شہزادہ ایک گہرائی میں گرا ہوا ہے اور اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہے کہ کوئی اس کو پکڑ کر باہر نکال لے ان دو واقعات کے علاوہ گزشتہ 18 سال کے عرصے میں شہزادے میں زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آئے والدین کی جانب سے اسے مسلسل لائف سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر شہزادہ خاصی شہرت حاصل کر چکا ہے اور لوگوں کو اس سے بے پناہ ہمدردی ہے اسے سودی عرب سمیت پوری دنیا میں سلیپنگ پرنس کے نام سے جانا جاتا ہے لوگ اس کے خاندان کی طرف سے جاری ہونے والی ہر اپ ڈیٹ کا شدت سے انتظار کرتے ہیں لوگوں کو امید ہے کہ ایک دن یہ شہزادہ ضرور بیدار ہوگا اور اپنے والدین کا دست و بازو بنے گا ڈوکٹرز کے جانب سے ولید بن خالد کو کئی سال پہلے ہی دماغی طور پر مردہ قرار دے دیا گیا تھا ڈوکٹرز نے یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ اب وہ مشینیں ہٹا دی جائیں جس کے سہارے اس شہزادے کو مسنوعی طور پر زندہ رکھا گیا ہے لیکن شہزادے کے والدین اس بات کے لیے رضا مند نہیں ہیں اور کسی نہ کسی موزے کے انتظار میں ہیں شہزادے کے والد سمجھتے ہیں کہ ایک دن کوئی موزہ ضرور رونما ہوگا اور ان کا بیٹا ضرور بیدار ہوگا اس کے بات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب سے بیٹا وینٹی لیٹر پر منتقل ہوا ہے ولید بن تلال دل کھول کر غریبوں میں پیسے خرچ کرتا ہے اور صرف ان سے اسی بات اور دعا کا طلبگار ہوتا ہے کہ شاید اس کے ان اچھے کاموں کی وجہ سے اس کے بیٹے کی زندگی کی سانسیں بحال ہو سکیں والد نے بڑی امیدوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو لندن میں ملٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا پتہ نہیں کیا کیا اس کی زندگی کے بارے میں سپنے دیکھے ہوں گے لیکن بیٹا ڈگری تو کیا لے کر آتا الٹا لائیو سپورٹ مشین کے سہارے واپس سعودی رب آیا بڑے والدین ہر روز یہی امید کرتے ہیں کہ شاید ان کا بیٹا اب آنکھیں کھول لے گا اور قدرتی سانس اس کے جسم میں جاری ہو جائے گا ان کی طویل محنت اور دعائیں رنگ لائیں گی ان والدین کا درد ہر وہ شخص سمجھ سکتا ہے جس میں تھوڑا سا بھی احساس موجود ہو جو صاحبِ اولاد ہو اپنے میزبان یاسر شامی کو پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجٹل میڈیا نیٹوک ڈیلی پاکستان سے اجازت دیجئے ہو دیکھتے رہے ڈیلی پاکستان اللہ حافظ